اسلام علیکم چیک کر کے بتاتا ہوں ہوئے یار بہت مزیکی ہے سچی بات ہے بہت کال میں نے کافی پیئے ہیں اس سے بھی زیادہ مزیکی ہے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ سر جی ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی تجزیعے سنیں گے اور تب سے سنیں گے آپ یہ کیا گھومتی ہوئی چائے ہمیں دکھا دیتے ہیں اور میں نے کہا یار سارا دن چائے کو گھماتے رہتے ہیں یہ سارا دن سیاست کرتے رہتے ہیں یہ جو ایک ویڈیو ہوتی ہے اس کے اب خاص لوگ شہدائی ہیں اور کال بھی دس ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے وہ توقع یہی کہا رہے ہوتے ہیں کہ سر جی چائے کی والی آئے تاکہ ہم ذرا سکون میں رہے کتنا ٹینس سارا دن گزرتا ہے پتہ ہے وہ غدار ہے وہ غدار ہے وہ جناب چور ہے وہ ڈاکو ہے یہ تو یہ ایک قسم کی ویڈیو ہوتی ہے جس میں ہم تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں اور سخت الفاظ میں نہیں کرتے آج میں نے کتنی وہ سخت ویڈیو بنائی ہیں پہلے تو چار پانچ ویڈیو وہ ہوتی ہیں ایک یہ آخری جو ہوتی ہے نا جو سونے سے پہلے وہ یہ چائے والی ہوتی ہے یہ ریلیکس والی ہوتی ہے آپ بھی ریلیکس کریں کہ ریلیکس ہونا بھی زندگی کا حصہ ہے ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ اکڑے رہیں اور یہ ہے وہ ہے جو سارے تو جو یہ ویڈیو ہوتی ہے اس لئے بڑے سکون سے آرام سے یہ غداریاں ٹینشنیں یہ دور کرنے کے لئے ہوتی ہے مجھے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بھی ہوتی ہے اس لئے تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا وہ مزاق والے اس میں لیتے ہیں نا مزاق والے میں لیتے ہیں تھوڑی چیز کھانے لگا ہوں برا نہ منانا اوکے نو باڈی کین گیس کہ یہ کیا ہے عام چیز ہے رہے کہ نو باڈی کین گیس یہ اندر سے بھی دکھا رہا ہوں گیس کرو آپ بھی چائے پیئے نا پیئے میرے ساتھ چائے بنائیں ویڈیو روک کے تو لے آئیں چائے ایک بندہ کہہ رہا تھا سر آپ کی گھومتی ہوئے چائے ہوتی ہے ہماری تو چائے گھومتی نہیں ہے ایسے چمچ ہلا کے گھوما لے نا یار گھوم جائے گی یہ کونسا وہ ہے کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے میری چائے گھومتی نہیں ہے ابھی میں تھوڑی دن پہلے ساد رفیق صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو وہ ایک ہلکے میں تقریر کر رہے تھے ابھی آج کی بات ہے چائے مزے کی ہے کلر آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے یہ آہا تو ساد رفیق نے کہا کہ یار پہلے ہمیں انہوں نے چھوڑ ڈاکو کہا ہے اور ان کی نہیں چلی اب یہ غدار غدار ہمیں کہہ رہے ہیں اور پہلے یہ غدار سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کہتے ہیں اس دفعہ پنجاب کی باری آگئی ہے تو بھئی کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھئی چلاو حکومت تم سے چل سکتی ہے تو چلاو تو انہوں نے ادھر نا ایک مجھے وہ سنایا واقعہ سنایا اور قصہ سنایا کہاوہ سنائی جو آپ کو بھی میں سناتا ہوں کہتے ہیں جی ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو عدالت میں اس کا کیس ہوتا ہے کوئی پرانے زمانوں کی بات ہے تو ایک اس کی دو ماہیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں ایک ماہ کہتی ہے یہ میرے دوسری ماہ کہتی ہے یہ میرے یہ ملک اپنے ملک کی مثال دے رہے تھے ساد رفیق صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے تو کہتے ہیں جائش صاحب نے ان کو بڑا کوشش کیا کہ صحیح بتاؤ یہ اس نے کہا جی نہیں میرے اس نے کہا میرے تو جائش صاحب نے کہا جی کہ اچھا تو پھر ایسے کرتے ہیں اس کو نا بچے کو آدھا آدھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں آدھا آدھا کر کے تو جو اصلی ماہ تھی نا اس نے کہا نہیں جی نہیں اے بچے انہوں دے 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 بچے انہوں اے ہی چلائے اے ہی لے جائے بچے میں انہوں نہیں چاہیدہ ساد رفیق نے کہا جی چلاو پاکستان کو چلاو چلا سکتے ہو تو چلاو ہمیں نہیں چاہیے چلاو چلاو پاکستان کو عمام کو سکھ دو کوئی ریلیف دو کچھ کام کرو یہ غداری کے سیٹیفیکیٹ بانتنا بند کرو وہاں بھی جیسے میں ابھی یہ بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا نا تو وہ بھی ادھر محول ایسے جذباتی ہو گیا تھا تو دوستو اس طرح کے تو حالات ہیں ہمارے تو سوری میں سوری کروں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ہوتی ہے ریلیکس والی تو اس میں ایک آپ کو میں نے ٹینشن والا وہ واقعہ سنا دیا ساد رفیق کا لیکن وہ ابھی ابھی یہ رات کی اس کی کہانی تھی تقریر کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو بھئی پاکستان تو ہم سب کا ہے نا تو چلاو تم چلا سکتے ہو تو چلاو عوام چیخ رہے ہیں دو جلسے بڑے کراچی میں لاہور میں اور کوئٹہ میں تین بڑے جلسے ہوئے ہیں سارے غیر جانبداد جو صافی تھے اور انہوں نے کہا جی عام لوگ آئے ہوئے تھے جن کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے عام مزدور تھے اور ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس نے کہا جی بس ہمیں جینے دو ہمیں دو وقت کی روٹی کھانے دو تو آج سادھ رفیق صاحب کی بڑی اچھی تقریر تھی ریئلی اچھی تقریر تھی تو دوستو بات سیریس ہو گئی ہے میں سوری کروں گا یہ ویڈیو ذرا ہوتی ہے گپ شپ کے لیے تو آج سارا دن آپ کو ہم نے سنائی ہے برگیڑی رجاز شاہ نے کیا کہا ہے وہ سنائے ہے فیضل حسن چوہان نے کیا کہا ہے وہ مریم نواز نے جو شیر جوان تحریک شروع کی ہے وہ سنائے ہے اس کے آپ ممبر بن سکتے ہیں رابطہ کریں مریم نواز صاحب کے ٹویٹر پہ اور ہم نے جسٹس پارٹی کے جو کارڈ بنانے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں تصویر بھیجیں پی جے پی کے آپ کو سمارٹ کارڈ بنا کے دینے تو سارے کام کرنے ہیں آپ خوش رہا کریں سر ٹینشن جو ہے یہ قدرتی آ جاتی ہے بس آ جاتی ہے قدرتی نا تو صبح ورکنگ ڈے ہے اور انشاءاللہ اپنے کام پہ جانا ہے ہر دن اور ہر رات اپنی خوبصورتی لے کے آتا ہے یقین کریں ہر دن اور ہر رات مجموعی طور پہ کسی کے لیے غام بھی ہوتے ہیں دکھ بھی ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ جب یہ سورج نکلتا ہے نا وہ خوشیاں لے کے آتا ہے ہر روز پرندے رات کو بھوکے ہوتے ہیں صبح و پیٹ پال لیتے ہیں جانور بھوکے ہوتے ہیں صبح و ان کے پیٹ پلے ہوئے ہوتے ہیں رات کو پیٹ پال کے پیٹ بھر کے سوتے ہیں ہر چیز چرند پرند انسان کیڑے مکوڑے بس وہ پالنہار وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نیلی چھت والا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو آپ چائے پیئے میرے ساتھ پیئے کریں چائے روزانہ کافی لوگوں کا مجھے فونہ دے کہ سر جی ہم تو بس وہ چائے والی ویڈیو دیکھ کے سوتے ہیں تو ذرا ان ٹائم کر دیا کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بارم بجے کے قریب قریب انشاءاللہ کرتے ہیں نا آدھی ویڈیو بارم بجے سے پہلے کی اور آدھی بارم بجے کی بات دونوں دن اس میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے سر انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کل ملاقات کریں گے اللہ نگے بان اور منصف آوان کی طرف سے خدا حافظ آئی لاب یو میرے پیارے بچے جو تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں عورتیں بزرگ بھائی بہن سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور جتنا یہ لیو بیگٹس لیو بات ہوتی ہے آپ کسی سے غائبانہ بھی محبت کریں نا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے تو آج میرے وہ ایک بزرگ تھے کراچی سے ان کا فون آیا کہتا ہے جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں انہوں نے تو یہ کلیم کیا کہ جتنا میں بڑا فین ہوں اتنا کوئی فین ہی نہیں ہے تو اور انہوں نے کہا جی یہ چائے کی جو ویڈیو ہے نا یہ میرے نام کر دینا تو میں نے شروع میں کرنی تھی لیکن آخر میں میں کر رہا ہوں شیخ محمد عارف کراچی سے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پی جے پی کا میں کارڈ بھی بنونا چاہتا ہوں صبح آپ کو تصویریں بھی بھیج دوں گا اور یہ چائے والی ویڈیو ہم شیخ محمد عارف کراچی والے کے نام کرتے ہیں سر شیخ عارف صاحب آپ کو بہت سلام خدا حافظ